جو میں واقعی بھی آپ کو سنانے لگا ہوں یہ کتابوں میں ہیں کتاب بحار الانوار میں بھی ہے کتاب المنتخب للتریحی میں بھی ہے اور مسادر میں بھی ہے میں آپ کو اس کے واقعی جو سنانے لگا ہوں کتاب الكشکول فیما جرع علی آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیف المحدث الجلیل العلام السید حیدر ابن علی الحسینی العاملی یہ میرے خیال میں آٹوی صدیق کے یہ متوفاہ ہیں یہاں پر سفہن مردو سوٹین میں واقعی ربایت نقل ترتین وروہ المفضل مفضل ابن عمر ربایت ترتین قال قال مولای الصادق مولا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نفرمع لما ولي ابو بكر ابن ابي قحافة جاب ابو بكر ابن ابي قحافة کو حکومت ملیئے قال له عمر عمر نئوس کمش وردیا ان الناس عبیدو هاده الدنیا عمر نے کہا کہ لوگ دنیا کی پجا کرتے ہیں لوگوں کو پیسے ہی کا بڑا اس عمر نے کہا پیسے ہی کا بڑا کردار ہے پیسوں کا سونا چاندی کا اس کا بڑا امپورٹنس ہے سیاست میں اور لوگ اسی کے گھر جمع ہوتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوں جہاں پہ کیش ہے جہاں پہ پیسے ہیں وہاں پہ ہدایہ مل رہی ہیں لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں ان الناس عبیدو هاده الدنیا لوگ بندے ہیں غلام ہیں دنیا کے لا یرون غیرہا لوگوں کو دنیا کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ ہے نہیں فامنع عن علی و اہل بیتیہ الخمس خمس والفیئہ کیونکہ قرآن کے آیتیں خمس جو ہے جو غنائم لیے جاتے ہیں جنگوں میں اور جو پیداوار ہوتی ہے اور بہت سارے مسادر ہیں ان کے خمس جو ہے کس کو جائے گا اللہ رسول اور تو القربہ کو اہل بیت علیہم السلام خمس کو آپ اہل بیت سے کاٹ دیں کیونکہ اگر ہم جتنے فتوحات کریں گے خمس ان کو دیتے ہیں تو یہ تو پیسے بہت زیادہ ہیں خمس ان کو نہ ملنا چاہیے اور جو غنائم ملتے ہیں کفار سے ان سے بھی ان کو منع کریں اور فدک بھی ان سے چین لیں فدک ان کے ہاتھ میں نہ رہنے دیں فَإِنَّ شِعَتَهُ إِذَا عَلِيمُ ذَلِكَ تَرَكُ عَلِيَ علیہ السلام کے جو حمایتی لوگ ہیں شیعتہو یعنی اس کے جو حمایتی ہیں جب وہ سمجھ جائیں گے کہ اب علی علیہ السلام کو خمس نہیں ملے گا غنائم میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا یہ سب اب وقت نے کار دیا ہیں اور فدک بھی ان سے چین لیا ہے یہ سب چھوڑ جائیں گے اس کے پارٹی کو یہ لوگ چھوڑ دیں وہ اکیلا رہ جائیں گے وَأَقْبَلُوا إِلَيْكَ اور وہ سب تیرے پاس آ جائیں گے اور یہ دنیا کی محبت میں دنیا کے چاہت میں آپ کے سمتہ جائیں گے اس کو آپ علی علیہ السلام سے کار دیں فَفَعْلَذْ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ تو اس وقت ابو وقت نے کہا کہ یہ بڑا اچھا مشورہ ہے تو اس نے یہ سب کام کیا وہ ان سے بھی کار دیا غنائم میں سے بھی ان کو حق کار دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اموال تھے وَشْمُولِ فَدَقْ وہ اہلِ بیت علیہ السلام سے انہوں نے چین لیا